دوستو آج آپ کو اس ویڈیو میں مسکولا ڈسٹروفی کو کیور کرنے کے لیے اس کے سمٹمز کو سبسائیڈ کرنے کے لیے اور کنڈیشن میں امپرومنٹ کرنے کے لیے اور جو مسلس ہے اس میں طاقت کے لیے اسٹریند کے لیے کس طرح سے ہم اپنی مسلس کو جو ہے مضبوط بنائے رکھیں اور جو مسکولا ڈسٹروفی میں جو چیز ہوتی ہے مسلس کا سکڑ جانا ان کا سوک جانا اور ان کے اندر جو ماس ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جانا اور جو جتنا بھی انرجی ہوتی ہے مسلس کے اندر وہ بلکل ویسٹ ہو جانا اب اس چیز کو ہم کس طرح سے روکیں کس طرح سے اس کی جو سپیڈ ہے اس کو کم کریں اور کس طرح سے اپنے مسلس کے اندر ایک نورشمنٹ کریں اس طرح سے اس مسلس کو لوبریکیٹ کریں جس سے آپ کی مسلس جو ہیں سٹریند بنی رہے مسلس میں اور ماس پیشی میں آپ کی طاقت بنی رہے کیونکہ مسکولر ڈسٹروفی کو جو ہم جانتے ہیں اور کافی ویڈیو میں ہم نے بتایا بھی ہے کہ اس کو بہت حد تک ہم ٹھیک کر سکتے ہیں ہومیوپیتک میڈیسن سے اور یہ میڈیسن جو دی جاتی ہیں اس سے کافی اچھا جو ریزلٹ ہے مسکولر ڈسٹروفی میں ملتا ہے مسکولر ڈسٹروفی کو ہم اور کس طرح سے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ہم ریزلٹ لے کے آئیں کیسے ہم جو کنڈیشن ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ایمپرویمنٹ کر سکیں مسلز میں کیسے زیادہ سے زیادہ طاقت ہم لے کے آ سکیں اس کے لئے ریسرچ جو ہے چلتی رہتی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سی میڈیسن جو ہیں وہ اگر آپ اوریلی لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بینیفٹ پہنچاتے ہیں تو اسی سلسلے میں جو ایک جو آئل ہے جو تیل ہے اس میں کچھ ہومیوپیتک میڈیسن کو مکس کر کے جو آئل بنایا گیا ہے اور اس کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو اس سے کافی اچھے ریزلٹ جو ہیں ہمیں مسکولر ڈسٹروفی میں مل رہے ہیں یہ جو آئل ہے یہ بہت ہی افیکٹیو ہے بہت ہی اچھا ہے یہ اس کو آپ کو نہ تو اس سے مالش کرنی ہے نہ اس کو آپ کو کہیں پر بھی لگانا ہے کیونکہ مالش کرنے سے جو ہے مسکولر ڈسٹروفی میں کوئی بھی آپ کو ریزلٹ ملنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا آپ کتنے بھی مالش کر لیں کسی بھی تیل سے مالش کر لیں لیکن جو ماس پیشی ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کا آپ کو ریزلٹ جو ہے نہیں ملتا ہے تھوڑا بلڈ کا جو سرکولیشن ہوتا ہے بلڈ کا جو فلو ہوتا ہے اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے ماس پیشی کی مسلس کی تو اس میں طاقت لانے کے لیے مالی سے اگر آپ کوئی بھی تیل لگائیں گے تو اس کا کوئی ریزلٹ جو ہے نہیں ملے گا تو یہ جو آئل جو یوز کرنا ہے اس کو آپ کو نہ تو مالی کرنی ہے نہ ہی اس کو جو ہے کہیں اور لگانا اس کو آپ کو جو ہے اپنی نابی کے اوپر چار بوندے اس کی ڈالنی ہیں چار سے پانچ بوندے جس کو بھی مسکولر ڈسٹوفی ہے وہ چار سے پانچ بوندے اس تیل کی جو ہے اپنی نابی میں ڈال کے آپ دن میں کسی بھی ٹائم اس کو یہ کام کر سکتے ہیں ایک بار صبح کریں ایک بار شام دو بار آپ کو یہ کام کرنا ہے اور جب یہ تیل آپ نابی کے اندر ڈالیں گے تو اس کا جو سب سے بڑی چیز ہے ڈالنے کے بعد جو ہے آپ کو پندرہ منٹ تک ایسے ہی لیٹا رہنا ہے سیدھے ہی آپ کو لیٹا رہنا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے آپ کی بارڈ کے اندر پہنچے گا تیل اس کے بعد جو ہے آپ وہاں سے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں جو نابی ہوتی ہے ہماری جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو جو بھی وہ کھانا کھاتا ہے یا جو آکسیجن سانس لیتا ہے یا جو دوسرے ویسٹ میٹریل جو وہ بناتا ہے وہ سب نابی کے تروں ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ ماں سے کنیکٹ رہتی ہے تو جو امبلیکل کارڈ جس کو ہم کہتے ہیں جو ایک پلیسنٹا بناتا ہے ایک طرح کا ٹیشو ہوتا ہے اس کے تروں جو بھی ماں کے بلڈ کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ہی بچے کے باڈی کے اندر پہنچتی ہے کیونکہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بچے کو ہر طرح کا جو ہے فیسلیٹی پروائیڈ کرتی ہے ہر طرح کا جو بھی کھانا ہوا یا جو آکسیجن ہوئی وہ سب چیز جو ہے اسی نابی کے تروں اسی جگہ کے تروں جو ہے بچے کے اندر جاتی ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ جو نابی ہوتی ہے اس میں اگر آپ کو ایسی چیز ڈالیں گے تو جو آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہو تو وہ آپ کی باڈی کے اندر بہت ہی اچھا ریزلٹ اس چیز کا ملے گا اب یہ جو تیل ہے اس کے اندر بہت ہی اچھی ہومیپیتک میڈیسنز مکس کی گئی ہے جو ماس پیشی کو مضبوط کرنے میں جو ہے یوسفل ہوتی ہیں باگی میڈیسنز تو آپ کو لیتے ہی رہنا ہے لیکن ساتھ میں اگر آپ یہ تیل بھی اگر آپ کو اپنی نابی میں ڈالیں گے تو بہت ہی اچھے ریزلٹ آپ کو مسکولی ڈسٹرفی میں ملیں گے کیونکہ مسکولی ڈسٹرفی میں جو مسلس ہوتی ہیں وہ سوک جاتی ہیں جو ان کے اندر انہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو آپ کی باڈی کا اسٹیمنہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور نابی میں اگر آپ کوئی بھی تیل ڈالتے ہیں آپ چاہیں کوئی دوسرا بھی تیل اگر کسی اور وجہ سے ڈالیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے سڑ سے لے کے اور پاؤں تک پوری باڈی میں اس کا ایفیکٹ آپ کو دیکھنے دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو میڈیسنز کیوں کہ اس طرح سے ڈالی گئی ہیں اس تیل میں جو آپ کی ماس پیشی کو مضبوط کرتی ہیں تو یہ آپ کی جو بھی مسلس ہوتے ہیں اس کے ہر سیل میں یہ جو تیل ہے اور یہ جو دوائی ہیں یہ وہاں پر پہنچتی ہیں اور آپ کی مسلس کو سوکھنے نہیں دیتی ان کو سکڑنے نہیں دیتی ان کو جو ہے کمزور ہونے جو ہے یہ تیل نہیں دیتا اور آپ کی مسلس میں جو ہے ایک طرح کا لبریکیشن بنا رہتا انرجی بنی رہتی ہے اس کا بائیو ماس بنا رہتا ہے اور مسلس آپ کی جو ہے شرنگ نہیں ہوتی سکڑتی نہیں کمزور نہیں ہوتی ویک نہیں ہوتی تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو میڈیسنز کے ساتھ میں اگر آپ یہ آئل بھی use کرتے ہیں تو آپ کو اور اچھا ریزلٹ جو ہے مسکولر ڈسٹوفی میں ملتا ہے چاہے وہ ڈی ایم ڈی چھوٹے بچوں کو خاص طور سے اگر یہ اس طرح کی پرابلم ہے مسکولر ڈسٹوفی ہے تو بچوں کے بھی آپ چار سے پانچ گوندے نابی میں ڈالیں اور بچوں کو کم سے کم پندرہ منٹ تک ایسے ہی لیٹا رہنے دیں جس سے پورا جو تیل ہے وہ ہر باڈی کے ہر سیل اور ٹیشو میں پہنچے گا مسلس میں پہنچے گا وہاں کے جو پروٹینز ہوں گے ان کو ایکٹیویٹ کرے گا اور مسلس کی طاقت کو بنائے رکھے گا تو یہ آئل جو ہے بہت ہی ایکٹیو ہے اس میں ہومیوپیتک مکس کی گئی ہیں ملائی گئی ہیں جو ہماری مسلس ہمارا جو نروس سسٹم ہے یہ خالی آپ کے جو مسلس ہیں اس کو ہی طاقت نہیں دے گا آپ کی آئی سائٹ کو بڑھائے گا آنکھوں کی روشنی کو بڑھائے گا جو دماغ ہے اس میں اگر ڈرائنے سے اس کی نسوں میں اگر ڈرائنے سے ان کو ٹھیک کرے گا جہاں بھی آپ کی باڈی کے اندر جو نروس ہیں نس ہیں اور جو ماس پیشی ہیں ان کو یہ طاقت دیتی ہے اور پوری باڈی کے اوپر بہت ہی اچھا ایفیکٹ جو ہے اس آئل کا رہتا ہے تو یہ آئل جو ہے آپ یوز کریں گے تو بہت ہی اچھے ریزرٹ آپ کو مسکلر ڈسٹروفی میں ملیں گے بہت ہی ایفیکٹیو ہے بہت ہی یوسفول ہے مسکلر ڈسٹروفی کے جو پیشنٹس ہیں خاص طور سے ان لوگوں کے لئے ہیں اسپیشلی جو بچے ہیں جن کو ڈی ایم ڈی ہے اس میں بہت ہی اچھے ریزرٹ جو ہیں اس تیل سے ملتے ہیں ماس پیشی کو بالکل مضبوط بنا کے رکھتا ہے ماس پیشی کو جو ہے سوکھنے نہیں دیتا سکڑنے نہیں دیتا ان کو اینچنے نہیں دیتا اور جہاں پر جو ڈی ایم ڈی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی جو کاف مسلس ہوتی ہیں وہ اکھٹی ہو جاتی ہیں ہارڈ ہو جاتی ہیں تو اس چیز کو بھی سوفٹ کرتا ہے اور آپ کی مسلس میں طاقت بنا کے آپ کو دیتا ہے